ناچل بلاغا میں مکان بنایا اس میں اور قاضی شرعہ کی میں بات کروں قاضی شرعہ وہ تھا جو پچکتر سال قاضی رہا پچکتر سال قاضی رہا وہ مولا عبید کے زمانے میں بھی تھا بعد میں بھی تھا اس سے پہلے بھی تھا اس کے پاس جب آئے کہ بتاؤ فرزند رسول قتل ہوا اس قتل کے بارے میں کیا کہ یہ فتوہ نئی بات نہیں ہے اس سے شروع ہوا یہ فتوہ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں اس نے کلمدان اٹھا کر سر پر دے بارا اور کہا کہ میں کون ہوتا ہوں فرزند رسول کے بارے میں کوئی بات کہوں پھر کیا ہوا وہ ہوا جو آج آپ کے ملک میں علنن ہو رہا ہے کتنی تھیلیاں آئیں ہیں کتنی تھیلیاں گئیں ہیں تو پھر صبح جب ہوئی تو اس کو فتوہ اس سے لیا گیا کہ خرجل حسین و انحدہ فکوتلہ بسیف جدہ حسین حد سے نکل گئے تھے اس لیے نانے کی تلوار سے قتل گئے باغی بنا کر حسین کے خلاف فتوہ سب سے پہلے اس شخص نے دیا اور یہ کوئی کونی فتوہ کا تسلسل ہے جو آج تک ہو ایک رسم ڈالی گئی اور وہ فرزند رسول جس کے جس کے بارے میں کسی تاریخی حوالوں کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے نصر زامے دیکھنے ہوں اور بتاؤ تاریخ میں کون تھا میں پوچھوں گا یہاں خلا شخص کون تھا کس کا بیٹا تھا یا تاریخ سے پوچھوں گا کہ خلا کون تھا اور کس کا بیٹا تھا حسین کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے محیِ الٰہی نے اس کو فرزند رسول کہہ دیا اس سے بڑھ کر دوائی کیا ہوں سکتے ہیں اس کے بارے میں جو فتوہ دینے والا ہے اندازہ لگالو آج ان مفتیوں کی احسیت بھی وہی ہے آپ بہت غیرونتے ہیں ان کے فتوہوں کو کوئی احسیت نہیں ہے انہوں نے بڑا بہت یہاں اس ملک کی حالت بہت عجیب ہے ایک ملت کے خلاف یہاں کچھ لوگوں کو خصیص بازاری لوگوں کو گندی نالی کے کیڑوں کو اٹھایا گیا کہ ان کے خلاف غلیظ نعرے لگائیں اور غلیظ غلیظ فتوے دیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے تو اس قسم کی زمانیں گدی سے کھائے سکتے تھے ہم اس ملک کا ایک طاقت والحصہ ہیں میری طاقتیں اور توانائیاں امت مسلمہ کو جوڑنے کے لئے ہیں وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْقُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یاد کرو اس حق کو جب تم دشمن تھے تو پیغمبر رحمت کے ذریعہ تمہارے دلوں کو جوڑنا میں شاہب وحی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں نصباً ونسبتاً میری ذمہ داری ہے اس ملک کے اندر دلوں کو جوڑنا جنہوں کو توڑنے والا آپ پیغمبر اگرامی کی سریع شریعت سے سیرت سے ہٹ کر عمل کرنے والا ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لئے آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال میں اس میں مزید تفسرہ نہیں کرتا دردنے کاتی جا رہی ہیں لوگوں کو بگناہ مارا جا رہا ہے کوئی پرسانحال نہیں ہے یہ جنگل سے بہتر ہو چکا ہے یہ ملک اور آپ نے دیکھا کہ ان حالات میں جب تشیعوں کے خلاف سادشیں تھی اس ملک کے اندر ہم نے پھر بھی دلوں کو جوڑنے کا عمل جاری رکھا ان غیلازتوں کی پروانی کی اور وحدت کے عمل کو اس انداز میں جاری رکھا کہ میں مین سٹریم کے اندر موجود ہوں تمام مسالک کے این درمیان میں بیٹھا ہوں ان کو جوڑنے کا کردار ادا کر رہا ہوں اور جن کو تشیعوں کے خلاف دلیز زبانیں استعمال کرنے کی ڈیفٹی دی گئی تھی ان کو ہم نے گندے کی کی دیر پر کھڑا کر دیا کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں شیعوں کو پہلے کہتا ہوں ایسی کوئی بات جس سے نفرتیں بڑھیں ایسی کوئی بات جس سے دوریاں پیدا ہوں ایسی کوئی بات جس سے دوسرے مسئلہ کی توہین ہو ممنوع ہے نہیں کر سکتے آپ ممکن نہیں ایسا کریں واضح اور دوٹوں کا انداز میں میں جانتا ہوں تشیعوں کو تم سے بہتر جانتا ہوں اور ملکی صورتحال کو بھی بہتر جانتا ہوں آل محمد کی صیرت کو بھی مجھ سے بڑھ کرتن میں سے کوئی نہیں ہے جو جاننے والا ہوں میں نے تم سے نہیں پوچھنا ہے میں نے تم میرا نمائی دینی ہے میرا کار اس لیے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے پرداشت تحمل اپنے مسلک پر رہو اپنے عقیدے پر قائم رہو اپنی فقہ پر عمل کرو اپنی رسلوں اور اپنی عبادات کو مجال آؤ لیکن کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے دوسرے کی توہین کا پہلو لکلتا ہو محبت وخوفت انم المومنوں نے اخوا کلمہ گو آپ اس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی ایک جیسے ایک بھائی کا آپ نے سرکا ہو دوسرے پر ہوتا ہے اسی طرح ایک کلمہ گو کا حق ہے دوسرے پر موت پر حق ہے اور اس کے جو حقائق ہیں وہ واضح ہیں کہ دوسرے گھر کی طرف ہم نے جانا ہے اور وہاں ہوگا کیا مئی عمل مسکال ازر وہاں یہ الہی ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سائنسی حقیقت بھی آپ نہیں دیکھ سکیں گے مئی عمل مسکال ازر رتن خیرہ جرہ ذرہ بھر بھی نیک عمل کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا مئی عمل مسکال ازر رتن شر نہیں جرہ شک ہے اس میں جس کو پیدا کیا اللہ نے جس انسان کو اور اس کو تھوڑا سا ایک کترہ دماغ کا دیا اس نے ایسے کیمرے یاد کر لیے ہیں کہ آپ چلتی ہو چیوٹل کو بھی وہ چیک کر لیتے ہیں تو جو خالق ہے اس کا نظام کتنا ملتر ہو مآلہ 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 لدہ رکیب نتیر جو لفظ بھی مو سے بولتے ہوں یا رکیب اور موجود ہیں جو لکھ لیتے ہیں انکار نہیں کر سکو گے وہ اس زبان بول کے بتائے گی کہ میں نے یہ لفظ بولا تھا اس وقت کے لیے کہ مال حاضر کتاب لائے ہو یا کوئی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں رہ گئی ہے اپنا عمل انسان کو ظاہر اے راکر کتائی ہوگی تو شفاعت اہل بیت بھی ہے رحمت خدا بندی وزیعت اللہ شیع اللہ کی رحمت بھی ہے اس سے تور ہمیں لا امید نہیں ہونا چاہیے بایود ایمان امید اور در کے درمیان میں راستہ اختیار کرنے کا ناہم آل محمد کے ارشاد اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیں اس بات کی طرف دیان دینا چاہیے ترس حاصل کرنا چاہیے اس مرنے والے سے وہ چلا گیا ہم نے بھی جانا ہے اسی راستے پہ اور اس راستے پہ سب چلے گئے لیکن طریقے مختلف ہوتے ہیں کوئی کوئی مرتا ہے تو اس کے جنازے کو اٹھانے والے اس کے میت کو گندہ دینے والے اس پر رونے والے بہت سے ہوتے ہیں اور کسی کی صورت حال وہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب 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 لکو تک میں سہرہ میں پڑی تھی لاج حسین ابن علی تھی ندا دیا ندا دی عمر ساتھ نے مینط دے بولے لہ حسین کون ہے جو حسین کے جس میں ادھر کی بے حرمتی کرے کیسے سنا ہوگا بہن نے یہ جب لاتا کیا گزری ہوگی بہن کے دل پر کیا سوچا ہوگا بہن نے کیا ہونے جا رہا ہے میرے بھائی کے ساتھ دس نا نجیب انسان جنہوں نے اپنے گوڑوں کو تازہ سمے لگائی ہوئی تھی آگے پڑے سنتے ہو نا مغرب کے گوڑے مشرق بڑے اور مشرق جو گوڑے مغرب چلے تاریخ کہتی ہے سنداز میں چلے وہ گوڑے ایزے چلے وہ گوڑے کہ رضو صدرہوں میں ظہر سینے کی ہڈیا پرشت کی ہڈیوں سے جا ملی آئیے نا بہن لاش کے اوپر پہچان نہیں سکے کہا انتا اخل حسین میرے بھائی حسین تم ہو انتا اپنی امی فاطمہ دفظہرہ میری ماں کے لانے لے تم ہو رکیہ مدینے کی طرف یا جدہ صلی اللہ علیکم علیکم سمانہ نظر پر تو آسمان و زمین کے فرشتوں نے درود بیجا یہ میرا بھائی ہے حضا حسین مرمبل من دماء مقدع العظام سلوک الامامت وردہ میرا بھائی حسین خاک و خون میں گلتا ہے اٹھایا بھائی کی لاز اور رکیہ آسمان کی طرف اللہمہ تکبل منا حاضر قربان بار اللہ میں نے بیت کیجئے قربانی قبول اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والک يوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اهدن الصراط والمستاكیم الصراط الذین نمت عليهم و اهد المعذوب عليهم ولا الظلین رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم